بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج بہت غم کا دن ہے آج بہت دکھ بھرا دن ہے کیونکہ آج پچیس محرم الحرام یوم شہادت ہے امام سجاد علیہ السلام کی امام زین العابدین کی امام حسین کے فرزان امام علی ابن الحسین کی اور اس ہستی کی جو کربلا کے گواہ ہیں جنہوں نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر کربلا کے میسج کو دنیا تک پہنچایا امام سجاد علیہ السلام کی ساری زندگی کربلا کے بعد بہت مشکلوں میں گزریا امام کا سفر وہ سفر جو کربلا کے بعد تھا آپ سب نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ کس طرح سے امام جب گزرا کرتے گوفا کے بازاروں سے شام کے بازار سے تو وہاں پر کھڑے لوگ آپ پر پتھر پھینکتے آگ پھینکتے جو دشمن کے فوجی کھڑے ہوتے وہ آپ کو ہنٹر سے مارتے آپ کے جسم کو لہو لہان کرتے لیکن امام سجاد علیہ السلام کا حوصلہ بہت بلند تھا کیونکہ وہ وقت کے امام تھے انہوں نے امامت کا میسج لے کر آگے جانا تھا اسی لئے امام سجاد علیہ السلام نے بہت ساری جگہوں پر دشمن کے سامنے بہت بہادری کے ساتھ بہت بڑے بڑے خطبے دیئے بہت بڑے بڑی سپیچز کی جو آج بھی ہم سب کو یاد ہونی چاہیے ہم سب کو پڑھنی چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کربلا کیا تھا اس سلسلے میں بہت جو مشہور اور بہت فیمس سپیچ ہے وہ امام سجاد نے یزید کے دربار میں کی جب آپ شام پہنچے اور آپ شام پہنچ کر آپ کو وہاں محل میں کھڑا کیا گیا یزید تخت پر بیٹھا تھا اور آپ کو قیدی بنا کر کھڑا کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ نعوذ باللہ یہ باغی ہیں انہوں نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی ہے تو امام سجاد علیہ السلام نے یزید کو مخاطب کر کے کہا تھا اے یزید تو جس لکڑیوں کے ممبر پر بیٹھا ہے میں وہاں پر آ کر سپیچ کرنا چاہتا ہوں یزید بہت ڈر گیا بہت گھبرا گیا اس کو لگا کہ اگر امام سجاد سٹیج پر آئیں گے سپیچ کریں گے تو شاید دنیا کو پتا چل جائے کہ حقیقت کیا ہے اس نے امام کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن جو وہاں پر لوگ بیٹھے تھے جو گیسٹ بیٹھے تھے انہوں نے یزید سے کہا یزید تم کس بات سے ڈرتے ہو یہ تو قیدی ہے بندہ ہوا ہے رسیوں میں ہے یہ تمہیں کیا ڈرائے گا؟ تو امام سجاد علیہ السلام اس ممبر پر آئے اور اپنے پورے دربار کو مخاطب کرتے ہوئے بہت امپریسیو بہت زوددار بہت روب والی سپیچ کی اور پتا ہے کیا کہا؟ امام سجاد نے کہا جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے جو نہیں جانتا میں اسے اپنا تعرف کراتا ہوں میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ یعنی رحمت اللہ العالمین کا بیٹا ہوں میں علی ابنہ بی طالب کا بیٹا ہوں جناب فاطمہ تزہرہ کا بیٹا ہوں میں جناب خدیجہ تلکبرہ کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے تین دن کی پیاس کے بعد کربلا کی زمین پر شہید کیا گیا امام سجاد علیہ السلام نے جب یہ سپیچ کی اور لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو وہ پورے کے پورے لوگ جو اس ہال میں بیٹھے تھے جو اس محل میں بیٹھے تھے بلکل خاموش ہو گئے کسی میں حمد نہیں تھی امام کے سامنے کچھ کہنے کی لیکن امام سجاد نے کربلا کے واقعے کو سب کے سامنے پیش کیا انہیں بتایا کہ کس طرح ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا پھر ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ ان کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی نا جن کا نام چناب سکینہ تھا چناب سکینہ شام میں ہی شہید ہوئی اور جب وہ شہید ہوئی اس دنیا سے رخصت ہوئی تو چناب امام سجاد علیہ السلام نے ان کو چھوٹی سی خبر تھی لیکن کفن نہیں دے سکے وہ جو کرتہ انہوں نے پہنا ہوا تھا اس کرتے میں ہی انہوں نے اپنی بہن کو دفن کر دیا امام سجاد جب مدینہ واپس آئے امام سے لوگ پوچھتے نا کہ آپ کو سب سے بڑی مشکل کہاں پر آئے تو امام کہتے اشام 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 تین بار شام کا ذکر کرتے اور کہتے یہ وہ جگہ ہے جو مجھے کبھی بھی نہیں بھول سکتی امام سجاد علیہ السلام جب مدینہ کے بازار میں نکلتے اور جو بچرز تھے جو گوشت بیچنے والے تھے جب ان کو پتا چلتا کہ امام آ رہے ہیں تو اپنی دکانے بند کر دیتے تو لوگ ان سے پوچھتے آپ دکانے کیوں بند کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ جب امام یہاں پر آتے ہیں تو وہ بہت روتے ہیں وہ جب جانوروں کو زباہ کیا ہوا دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا تم نے جانور کو پانی پلایا تھا کیا تم نے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زباہ تو نہیں کیا تھا کیا تم نے اس کو تیز دھار آلے سے زباہ کیا امام سجاد علیہ السلام کو وہ ساری باتیں یاد آتی جو کربلا میں انہوں نے دیکھی تھی کس طرح سے پیاسا شہید کیا گیا کس طرح سے ان کے گلے کاٹے گئے کس طرح سے انہیں نوکے نیزہ پر بلند کیا امام سجاد علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا اور جب امام کی شہادت کا وقت قریب آیا تو امام نے اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا آپ مجھے زمین پر لٹا دیجئے امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا بابا آپ اتنی مشکل میں ہیں اتنی تکلیف میں ہیں آپ کیسے زمین پر لٹیں گے تو امام سجاد نے کہا میں اپنے بابا کو یاد کرنا چاہتا ہوں جو اتنی مشکل میں گئے امام سجاد جب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کو خسل دیا گیا تو ان کی پیٹ پر ان کی بیک پر کچھ نشان تھے کسی نے امام محمد باقر سے پوچھا کیا یہ کربرا کے سفر کے نشان ہیں تو امام محمد باقر نے کہا رہی میرے بابا جو غریب لوگ ہوتے تھے جو نادار لوگ ہوتے تھے ان کے گھروں میں غزہ پہنچاتے تھے اپنی پیٹ پر سامان لات کر امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک اونٹ پیتا جو ان سے بہت پیار کرتا تھا وہ امام کے ساتھ بہت سارے سفر میں رہا تھا کہ جب امام حج پر جاتے تو اسی پر سوار ہو کر جاتے بکس میں لکھا ہے کہ جب امام سجاد کی شہادت ہوئی امام زین اللہ بدین اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اونٹ امام کی قبر پر گیا اور وہیں پر اس دنیا سے رخصت ہو گیا امام کی محبت میں ہم برپی لازم ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے محبت کریں اپنے وقت کے امام کو خوش کریں تاکہ وہ جلدی جلدی آ جائیں جو ہم سے چھپے ہوئے ہیں جو غیبت میں ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ میرے مومن اچھے ہو جائیں گے تو میں جلدی سے آ جاؤں گا انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ